اور ایک مئیہ ایسی ملی کہ بیٹا میرا تو انٹھانوی ہجار آگیا رہے سب کچھ بھگ جائے تو ابھی کچھ نہیں ہے یہ بجلی کا بل ہم کیا ہے نا تک کرتے ہو اور کہتے ہو سو روپا بجلی کا بل ہے آج ہم یہ بھوستہ کر رہے ہیں اصاف نہیں دیں گے بجلی کا بل بتاو تو گے جا ارے جو اور سے بتاو تو گے جا اگر لینا ہے تو سو روپایاں بھی آپ مطلب دوستوں کے سو صحیح بات ہے کی نہیں جھوڑ سے بتاو صحیح بات ہے کی نہیں یہ انیہ پون بجلی کے بلوں کی وسولی نہیں ہوگی پرساسن بھی چھل لے ڈنت اور سلکوں پہ اترے گی اپنے عدھکاروں کی لگائیں لڑیں گے ہم اور اس لئے پردیب جی مانچس بانچس طیعہ رکھنا ہاگ لگا کے جائیں گے ان بلوں میں ابھی نہیں جاتے سمجھ جب مارچ کریں گے تب سنبھل ہو جنا کی انتر گا یہ میری جتنی بھی پہنے بیٹا بیٹی کو اگر جنم دیں گی تو جنم دینے کے پہلے چار ہزار انہا ہزار روپیہ دیتے تھے فسٹر میں جاتے تھے تو ہم ان کو دیتے تھے سمارٹ فون گریب بیٹا بیٹیوں کی فیز بھرانے کا فیصلہ کیا تھا وہ فیز یہ سرکار نہیں بھر رہی مکہ منتری یوجناتی پر تلوان کی دھارتیوں کے لیے ان کی فیز بھرنے کی وہ یوجناتی سرکار نے بند کر دی سائیکر تک یہ سرکار نہیں دے رہی اس قانب سے پیسرکار نہیں دے رہی کمرناتی میرے بھنجے بھنجوں نے تمہارا کیا بھی جا رہا ہے ان بھنجے بھنجوں کا بھوستہ بنانے کے لیے ہم نے ان کے لیے یوجنات بنائی تھی تم نے یوجنات بند کر دی بھیجنی کے بھر میں تم لوٹے لے رہے ہو ارے اور تو اور ایکسیڈنٹ میں موت ہو جاتی تھی چار لاکھ روپے کی راسی دیتے تھے سامان بھرتی ہو جاتی تھی دو لاکھ روپے کی راسی دیتے تھے اور انتم سنسکار کیا گریب پریوار میں موت ہو جائے تو پانچ ہزار روپے کفن کے اور چطا کے انتظام کے لیے دیتے تھے کملنات تمہاری سرکار نے تو گریبوں کے کفن کے پانچ ہزار بھی کھا دیئے گریبوں کے کفن کے پانچ ہزار بھی کھا دیئے یہ چنسی سرکار ہیں میرے پہنان بھائی بیٹے بیٹوں کی سادھی تھی سادھی کرنے کے بعد ایک کافن ہزار روپے دینے تھے وہ ایک کافن ہزار نہیں دیئے مہندی ہاتھوں میں لگ گئی برات نکل گئی پھیرے پر گئے دولہ دولن بیٹی دمان سوچتے تھے کہ کملنات ایک کعاون ہزار کا چیک بھی جائیں گے دھیلانی دیارے تم نے تو بیٹیوں کو بھی چھل لیا بیٹیوں کو چھل لیا عدد نور ہزار بیٹیا جن کی سادھی ہوئی ہے آج ایک کعاون روپے کا چیک مانگ رہی ہے اور کملنات سرکار کیول کم بھکرنی ندرانت سو رہی ہے تیرت درسن یاترہ بند کرتے ہمارے بجرگوں کو تیرت یاترہ کروانے لے جاتے تھے وہ تیرت درسن یاترہ بند نوجوان بیٹے بیکیوں کو کہا تھا گوپائی جی کہہ رہے تھے چار ہزار رکھے دے روزگاری بھتہ دیں گے یا سب کو روزگار دیں گے اور جب ہم نے کہا روزگار کون سا دینے والے ہو بلے ہم ساندار روزگار گھن کے لائیں ہم کا کون سا روزگار بولے دھول چراؤ دھول چرانے کی ٹرننگ دیں گے دوسرا روزگار بولے دھول وجاؤ چٹک دن دن وہ روزگار دھون کے لائے ساپ نچاؤ بچھو پکڑ لاؤ ایک پیسہ نہیں دیا ایسا مورک بنائے ہمارے نوجوانوں کو بتاؤ اس ساگر جنہ میں کسی کو بے روزگاری بنتا چار ہزار ملا کیا اپنے بھانجوں سے پوچھ رہا ہوں بولندہ باجوہ تو ملا کیا کسی کو دیکھنے پیسہ تم نے نہیں دیا چارہ جار روزگاری بھتا دیں گے سویم ساہتہ سمو کا کرجہ ماف کریں گے ایک بھی کرجہ ماف نہیں ہوا اور کسان بھائیوں کتنے نیچے سپنے دکھائے تھے اب یہ ڈھول نہیں بجھے بجھا کے ہم لے جائیں گے چندہ مت کروائے دھونڈھام سے جائیں گے مارچ ہوگا دو لاکھ لوگے کا کرجہ ماف اب میں ابھی کھرمہی سے آیا جن کو پرمان پتر دے دیا ان کی گردن پکڑ کے بینک پالے کریں ماف پھوڑی ہوگا ہے یہ کہاں گا کہ تو کہاں لے جاؤں گا بھائی زالہ اچھے خاصے کسائنٹی فائٹر ہو گئے اچھے خاصے کسائنٹی فائٹر ہو گئے اچھے خاصے کسائنٹی جا تو ڈیفائٹر ہو گئے اور آج ڈیفائٹر ہو گئے تو سو سائٹی سے خاد کا کرجہ خاد میٹھ کے لیے کرجہ نہیں ملتا ماما تو جیرو پرسنٹ بیاج پہ دیتا تھا لیکن اب ملے گئی نہیں نگت سری دو چودہ پرسنٹ بیاج دو جو اچھے خاصے کسائنٹے ان کو ڈیفائٹر بنانے کا پاپ اگر کسی نے کی آئے تو کمل ناچ کی سرکار نے کیا میرے بہنوں اور بھائیوں کوئی کرجہ ماف نہیں ہوا مطا ہوا ہے کہ کرجہ ماف مورک بنا رہا کرجہ ماف تو چھوڑو رہے کتنی بار ماما پیسے کھاتے میں ڈالتا تھا کسان بھائیوں سوچو اب تک ماما ہوتا بھارتی جنگہ پائیٹر کی سرکار ہوتی گو پائی جی بھوپن جی رام پائی جی ہوتے تو پانچ سو رفیہ کنٹل پر کی سال کا سویبین کا ملتا اڑدا میں تو چوبیس سو چوبیس سو رفیہ کنٹل بھابندت کی راسی ہم نے ڈالتی تھی ہم اڑدا کے دیتے ہم مون کے دیتے ہم جوار مکہ کے دیتے بھائیوں اور بہنوں اکیس سو رفیہ کنٹل میں گہوں کھریتے انہیں بچن پتر میں کہا تھا ہر فصل پر بونس دیں گے بتاؤ کسی کو بونس ملا کیا ارے جو اور سے بتاؤ بونس ملا کیا گہوں کے ایک سو ساٹھ رفیہ کنٹل دیئے کیا اب رستے میں ایک کسان کر رہا تھا ماما پاس وہ کھٹ جاتی تھی تا پیسہ آتا تھا دیکھ دیکھ کے ہر مہینے پتہ نہیں کہا کہ پیسہ ڈال دیئے بھابند کر کے لے جاؤ کہ ان کے دو سو لے جاؤ دو سو پیسٹ لے جاؤ اب بتاؤ ایک دھیلہ ڈالا کملنات میں چاہا ارے جو اور سے بتاؤ ڈالا چاہا ایک دھیلہ نہیں ڈالا کسان کے خاتوں میں ایک دھیلہ ایک دھیلہ نہیں ڈالا اور اُلٹے یوریا لائنے لگئے اس کے اس کے سال کی بہنے لائن میں لگئے اجھا پورا پریوہ لائن میں لگ جاتا ہے کونکہ ایک لگے گا تو ایک اور ہی ملے گی اتنے بیٹا بھی لگ جا باپ بھی لگ جا بہو بھی لگ جا مئیو بھی لگ جا لگے لائن اٹھالیس اٹھالیس گھنٹے کی لائن لگئے اور لائن لگنے کے بعد ایک اور ہی یوریا ملتا ہے سرم آنی چاہیے کملنات اور یہ سیورا سریعہ آپ کے سامنے کھڑا ہے جب ہر کی جنتہ پائٹی کی سرکار ہم اگرم بھنڈا رن کر کے رکھتے تھے پہلے سے بھنڈا رن کر کے رکھتے تھے میرے مندری منڈل کے ساتھ ہی اس سامنے کے بیٹھے ہوئے سال بھر پہلے حساب لگاتے تھے کسان کو کتنے یوریا کی ضرورت ہوگی اور سال بھر پہلے حساب کتاب لگا کے اتنا یوریا دول لاکھ ملا کے پہلے رکھ دیتے تھے اور کسانوں سے ہم کی اچھے سے لے جاؤ تین مہینہ پہلے اٹھا لے جاؤ بھولی تین مہینہ پہلے لے جائیں گے تو بیاج لگے گا ملکہ بیاج کی چھتے کھائے کو کرتے ہو بیاج مامہ بھروائے گا بھارت کی جنتہ پائٹ کی سرکار بھروائے گی بیاج ہم چکھائیں گے پانس سو کروڑوں کا مارک فیٹو دیا اور اس لیے کسان اپنے گھر میں یوریا رکھتا تھا جب جب وہ پہید اب ڈال لیا میرے بہنوں اور بھائیوں آپ جانتے ہیں اگر سچائی کے بعد یوریا نہیں ڈالا تو کسان کی فصل چوپٹ اور برباد ہو جائے گی یہ تو کمب کرنی ندنا نہ سوتے رہے ان کو نہ کسان کی چھنتا نہ یوریا کی چھنتا ابھی اب فصلیں برباد ہوئی میں جب فصلوں کو نقصان ہوتا تھا اب سروں سے کہہ دیتا تھا نقصان زیادہ لگ دو تو کوئی دکت نہیں ہے کم لکھ دیا تو نوکنی کرنے کے لائق نہیں رہنے دوں گا لکھو خوب تمہارا کیا جاتا ہے دینے والا ماما بیٹھا ہے لیکن یہ جی مکمنتی اور سرکار ہے درہ دیتے ہیں اب سروں کو لکھ مدینا پڑواری زیادہ مدینا اگر ستت پرسینٹ ہوا ہے تو پہلے پچاس سے کم کرو اور پچاس پرسینٹ کا بھی پچیس کر دو ایک پئیسہ آج تک نہیں ملا ملائے کسی کو رات کی رات سے کوئی بتا دیں یہ رات کی رات سے نہیں لے رہے اور یوریا کے ساتھ اور یوریا بیسے تو سوسائٹی میں ملے ہی لے رہا ناکر لے آؤ پرائیویٹ دکانوں پہ جاؤ تو یوریا کے ساتھ جبردستی ڈی اے پی بھی لے جاؤ ایک بوری یوریا کی پانس سو روپیہ میں سات میں خریدو ڈی اے پی بارہ سو روپیہ میں ڈی اے پی کی جمعہتی نہیں ہے لیکن جبرن خریدو بارہ سو اور پانس سو سترہ سو روپیہ میں کسان کہاں جائے گا کسان کیا کرے گا میرے بہنوں اور بھائیوں چنتیں نہیں ہیں لٹ رہا ہے کسان برباد اپنے ساتھ ہیں چار اترہ بہاہ کار مچا ہوا ہے اور ہمارے پردیپ لاریا جیسے دیتا ہے یہاں کے ویڈائک اگر کسان بلاتے فون کر کے مر گئے آجاؤ ہمیں خواب نہیں مل رہا اور یہ کسانوں کے ساتھ ڈھپنا دیتے ہیں تو ان پر پرکرن لات بیا جاتا ہے مقدمہ بنائے جاتا ہے آپ بتاؤ پردیپ لاریا کو مقدمہ بنانا ٹھیک ہے کیا ارے جو اور سے بتاؤ ٹھیک ہے کیا ہی ایسا سمجھ آئے کہ گلہ دفا دیں گے ایف آئی آر لکھ دیں گے پرکرن بنا دیں گے اور ڈر جائیں گے ارے کملات ہم تو اندرا گاندی سے نہیں ڈرے رہے جب چھوٹے چھوٹے سے تھے تب جیلوں میں امرجنسی میں رہے رہے تو تم کس کھیت کی مولی ہو تم ہمیں ڈرانا چاہتے ہو یہ چھوٹے چھوٹے نیتا جو پتہ نہیں کتنی بار ہار گئے وہ آنکھیں دکھاتے مکرمے بنوا دیں گے بند کروا دیں گے سویلوک ملاج کتنی دم ہے آیا مدان میں نپٹنا ہے تو بھارتی جنگہ پائیٹی کے کاریکر تھا دو دو ہاتھ جانے کو تیار ہے لیکن یہ جنگ نہیں سا ہے یہ اپنے جان نہیں سا ہے یہ کوئی دماثہ ہے یہاں دیکھو بھارتی جنگہ پائیٹی کے کاریکر تھا موقع میں بنائی جا رہے ہیں جیسے کھلا بولا اس کو گریبوں تمہارے حق کی لڑائی لیں گے سنبھل ہوئی نفر سے چالو کروئی ہماری مانگیں بولو سنبھل چالو ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے جو اور سبتا ہونا چاہیے کی نہیں کسانوں کا کردہ معاف ہونا چاہیے کی نہیں دو لاکھ تک کا کردہ معاف چاہیے ہر حالت میں چاہیے سیل فیرم گروپ کا کردہ معاف چاہیے چار ہزار روپیا بے روزگاری بھتا چاہیے خیتوں کے لئے یوریا چاہیے بیٹیوں کی سابی کے چاونہ جار روپیا چاہیے سو روپیا میں بجنی چاہیے بچوں کی فیز بھرانی چاہیے ان کو سائیکل ملنی چاہیے ان کو لیپ ٹاپ ملنا چاہیے ان کو اسمارٹ فونٹ ملنا چاہیے اور اگر یہ نہیں ملا تو سڑکوں پہ نکلنا منتریوں کے مشکل کریں گے گاؤں گاؤں میں گھیریں گے گاؤں گاؤں میں گھیریں گے پورے پردیس میں ہم سنگرز کب سنکھنات کر رہے ہیں ایک برس بیٹھ گیا ہمیں ڈرانا چاہتے ہو دھمکانا چاہتے ہو ایک عملنات نور کی ایک کرن جلمات پہ بھاری ہوگی رات تمہاری ہے لیکن صبح ہماری ہوگی جنتا کی جیت کی صبح آئے گی اور ہم اس کا امجاب نہیں کریں گے اس کے بینے ہم لگائی لڑیں گے ہم سنگرز کریں گے ایک ہی کام اس سرکار کو پئی سے کھاؤ پئی سے کھاؤ پئی سے کھاؤ ٹرانسور میں کھاؤ اب کھاؤ ٹرانسوروں میں کھاؤ تو چھوٹے چھوٹے پکڑ ڈیے ماسٹر اگر آنا آئیں تو کئی پوسٹنگ کے رانے ایک لاکھ لیا پچاس جار شہر کے ایک لاکھ گاؤں میں ٹرانسور کروانا ہے پچاس ہزار ٹیول کھاؤ سرک کھاؤ گئے پتھر کھاؤ گئے ریز کھاؤ گئے گٹی کھاؤ گئے ارے ایک جو معنی میں کمب کرن تھا جس کے بارے میں کہتے ہیں چھے مہینے جگتا تھا اور چھے مہینے سوتا تھا لیکن چھے مہینے جب جگتا تھا تو کھاتا ہی رہتا تھا یہ کانگریس کمب کرن تو بارہ مہینے کھا رہے میرے بہنوں اور بھائیوں کو بارہ ہی مہینے کھا رہے پورے پردیس کو کھاؤ گئے کہتے ہیں پیسہ نہیں پیسہ نہیں پیسے کھاؤ گیا دو لاکھ پیتیس جار کروڑ کا مجھے دکھا گیا تم نے پیٹرول کو بڑھا دیئے تم نے دیکھر کو ٹیکس بڑھا دیا تم نے داروں کو کھانگریس کی سرکار کو جواب دینا پڑے گا اب ہم جب آپ مانگ میں نکلیں اور جنتا کی لڑائی کرنے نکلیں اور یہ جب ہم نے سنا کہ یوریا کی مانگ پر پرٹرن بنا دیا گیا ہے تو ہم سے رہا لیں گے ہم کا ہم جائیں گے ساگر اور ساگر سے سنخنات کریں گے سنگھرز کا آنگولن کا یہ جلم نہیں سہیں گے جلم کی آگے نہیں جھکیں گے جلم کی آگے تو ہول لڑیں گے یہ مت سوچنا کہ ہم دب جائیں گے اور کہ آج سنگھرز کا سنخنات کرنے آئے کمالات جی کسان کو یوریا دو اور جتنی مانگیں میں نے کیے وہ پوری کرو اور نہیں تو لے چلو ہمیں جیل گھوپال جی نے کہی دیا ہے روٹی بنوالو اور نل بنائیں گے تو بھوکے ہی سو جائیں گے ہر چنتا کائیت ہی ہم لوگ ایسے دیوانے سرکار کو جھکا کے مانیں گے اور اس لیے میں کہنے آیا ہوں گا یہ گیول کرمکان نہیں ہے یہ پورے پردیس پر سنگھرز کا سنخنات ہے اور اس لیے آج ہم مارچ کریں گے ہاں سے گرفتاری دینے جائیں گے تھانے ہمیں گرفتار کرو یا پھر یوریا کی بے بستہ کرو جھوٹے پردیس پر داپس لو پورے پردیس میں میں کہنا چاہتا ہوں پرسانتے کا ذکاریوں کو بھی کہ اگر ایسے پردیس بنے وہ ہر جگہ آندولن کریں گے کسی بھی قیمت پر ہم پردیس بنانے والوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے اس لیے میرے بہنوار بھائیوں آج میں کوپال بھارکب جی بھوپین جی رامبال جی پردیب جی سیلن جی رائے صاحب ہمارے سارے ساتھی جو مند پر بیٹھے ہیں فرشتیوں ہیں سب آئے ہیں سنگھرز کا سنگنات کرنے یہاں سے ہم مارچ کریں گے تھانے کی طرف اور پھر کروں بجلی کا بل بھرو گے تو نہیں دوستوں سے زیادہ نہیں بھریں گے کرجہ ماف کروائیں گے مانگیں پوری کروائیں گے اور انہی مانگوں کو لے کے تھانے جائیں گے ہمیں گرفتار کرو سب چلو گے کی نہیں ارے ڈرو گے تو نہیں کون کون چلو گے جو رہا توڑاؤں تو بولو بھارت میں ماتا کی بھی آپ پردیب محجز لیاؤں بجلی کے بل بھوکیں گے اور اس کے بعد نہیں بھریں گے چاہے کچھ ہو جائے سرکاہ سے لنیں گے جنتاں پر انعائی کرنے والوں کی ایڑ سے ایڑ بجائیں گے وہ کپڑا ہٹا دو اور اس میں ہاں لڑو اور اس کے بعد سب چلیں گے تھانے مارچ کریں گے اور وہیں گرفتار ہی جائیں گے یوریا دو بچوں کی فیز بھرو ماتاں مہنوٹی ہو جائے پوری کرو دو بجلی کے بلحاف کرو اس سب مانگوں کو دیکھے چلیں گے دھوٹے پرکرن بھاپس لو ابھی آگ لگائیں گے اور اس کے بعد مارچ کریں گے ایک اٹھانے جائیں گے کیا عزوزنگ کی تکر میں عزوزنگ کی تکر میں موسیقی